دس شبان سے پہلے پہلے کسی بھی دن تصویح کے دس دانوں پر یہ وصیفہ پڑھ لو آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا رزق اور دولت خود چل کر آئے گا الہوالو محی شبان کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں اس مہینے میں ہر بندے کے نام عمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے ماہ شبان کی عصبت اتنی دادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے اس مہینے میں مانگنے والے کو دس گناہ دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ شبان کے مہینے میں ایک لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے دس لاکھ سے نوازے گا اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے آپ کے گھر میں غربت ہے آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو دس شبان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے میرے رب نے چاہا تو شبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت وہ تنگ دستیاں وہ پریشانیاں جس کے لئے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں جس کے لئے آپ کئی سالوں سے وضائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا تو آج دس شبان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے آج ہر کوئی بے سبرا ہے ہر کوئی رات و رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے ہر کوئی رات و رات رزق اور دولت سے جولیاں برنا چاہتا ہے ہر کوئی بے روزکاری بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے تو اللہ والو دس شبان سے پہلے پہلے آپ کے حوالے کیسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے دس دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تسبیح کے دس دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت یعنی انسان کی اکل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا اللہ والو مہی شبان کی اس میں تو فضیلت بیان کرنا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنے پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے اس لیے آج موقع ہے آج وقت ہے اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں منپسند فیصل کروانا چاہتے ہیں منپسند شادی کے لیے پڑھ لو کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو آپ کرزدار ہیں کرز سے نجات چاہتے ہیں کرزدار دروازے پر آتے ہیں زلیل و رسوہ کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں کرز سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو آپ کے گھر کے جتنے مسائل جتنی پریشانیاں ہیں آپ دس شابان سے پہلے پہلے تسبیح کے دس دانوں پر یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھئے گا یہ دس دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے آپ کے پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج تسبیح کے دس دانوں پر پڑھتے ہی ہر شہ خود جل کر قدموں میں آئے گی میرا رب اتنا رحمان ہے اتنا کریم ہے جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے آج بدبخت ہے وہ بندہ آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف ایک منٹ نکال کر دس بار یہ وصیفہ نہیں پڑھتا یہ وصیفہ اتنا مستنید ہے اتنا باکمال ہے اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ جو مایوس ہو چکے ہیں وہ جو تنگ دستی میں کرز میں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں شبان کے پہلے دس تینوں میں یہ وصیفہ صرف ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا شب برات سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی اللہ والو آج وقت ہے آج رب کی ذات خود دے رہی ہے پورے سال کے فیصلے ہو رہی ہیں کملی والے آقا کا مہینہ ہے آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ سعود عربیہ سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیس سے ہیں نیپال مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے دس شابان سے پہلے پہلے یہ وصیفہ پڑھنا ہے اور یہ وصیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے صبح تک مل جائے گا صبح پڑھ کر سوئیں گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف دس بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رچب رب کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اور پوری امت کملی والے یاکہ سرکار دوال محمد مصطفیٰ کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے اس رات میں ہر کسی کا نام عمال رب کے سامنے پیش ہوگا کسی کی پکڑ ہو جائے گی کسی سے رب راسی ہو جائے گا اور بہت سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا پتہ جڑ جائے گا پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے اگر ہم میں سے کسی کا پتہ چڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بکشش کا موقع نہیں ملے گا رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا ابھی وقت ہے آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ تسبیح کے دستانوں پر پڑے گا رب کریم کو راسی کر لے گا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جائے گی اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں آپ نے بہت سے وضائف پڑے ہوں گے لیکن ماہ شبان میں وہ مستنید وہ عمال لے کر آپ کی خدمت پر حاضر ہو رہا ہوں جو واقعی اسمودہ ہیں جن کے واقعی فوائد ہیں اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک منٹ نکال کر یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھ لے وظیفہ آپ نے میرے بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے گارنٹی میں دیتا ہوں کہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اللہ والو آج کا وصیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی دس شبان سے پہلے یہ وصیفہ تسبیق دس دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ دکان پر ہیں آپ دفتر ہیں آپ کاروبار پر ہیں آپ سفر میں ہیں جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے دس شبان سے پہلے پہلے یہ وصیفہ لاسمی پڑھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کتاہی لاپرواہی سے یہ خاص کپولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں دس شبان سے پہلے پہلے آپ نے یہ وصیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے اور گارنٹی یہ ہے کہ شب برات سے پہلے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اس وظیفے کو دس شبان سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ دس شبان سے پہلے پڑھ لی تھی رب کو منع لی تھی کیونکہ اس مہینے میں نام عمال رب کے سامنے پیش ہونے ہیں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش کر لی تھی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے زد کر کے مانگنا ہے انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے جیسا مانگیں گے میرا رب جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گا الوالو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل ابھی تک نہیں ہے اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے آپ نے دس شابان کی رات سے پہلے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت تسبیح کے دس دانوں پر یہ وصیفہ پڑھ لینا ہے اس سے پہلے میں ماہ شابان کی خصوصی دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے شابان کا مہینہ ہے گناہوں کی بکشش کا مہینہ ہے زندگی اور موت کے فیصلے کا مہینہ ہے رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تجھے تیری شانی رحیمی کا واسطہ آج چو کوئی بے روزکار ہے روزکار اتا فرما بیمار ہے شفائی کلی اتا فرما لہچار ہے تنگ دست ہے سب پر نظر کرم فرما کرزداروں کو کرز سے نجات اتا فرما گرس بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ فرما آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز خجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اتا فرما آمین 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 ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آئے اور تمام سننے والوں کو تمام دعا میں شامل ہونے والوں کی ہر خاجت پوری ہو جائے الولو دس شبان سے پہلے کسی بھی دن آپ باوضو مسلح پر بیٹھ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے اس سے پہلے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کارٹ کارٹ کر دیکھا ہو لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے آپ کی جلدی آپ کی لا پرواہی آپ کی کتاہی سے اگر آپ نے ویڈیو سکیپ کر کے دیکھی اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی وظیفے کا کچھ حصہ چھٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا یہ دس شابان کے دن بڑے امپورٹنٹ بڑے خاص بڑے برکت والے بڑے قبولیت کے دن ہیں اس لیے تصمیح کے صرف دس دانوں پر وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بتاؤں گا ویڈیو مکمل اند تک دیکھنی ہے آپ نے ایک بار سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا ایک بات درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے نیت آپ کا جو بھی ہے آپ بیمار ہیں بیماری کے لیے پڑھ لیں شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں آپ بے روزکار ہیں روزکار کے لیے پڑھ لیں آپ کرزدار ہیں کرز سے نجات کے لیے پڑھ لیں آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں آپ کے جو بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں نافرمان اولاد نافرمان شوہر آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتے ہو مانگ لینا آج جو مقصد جو خاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھ ہوگے یہ وصیفہ صرف تسبار پڑھنے سے آپ کی ہر خاجت پوری ہو جائے گی آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بھی لے کر بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی تمام خاجات کو بھی پورا فرمائے گا یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے جو خاجت لے کر بیٹھیں گے وہ سو فیصد گارنٹی سے پوری ہو جائے گی اس لئے رب کریم سے زیادہ سے زیادہ مانگئے گا نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے آنکھوں کو بند کر لیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں قبولیت کی گڑیاں ہیں شامان کے پہلے دس دن ہیں رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے ابھی موقع ہے اپنے گناہوں کو بکشوا لیجئے ورنہ میراج کی شب بیرات کی رات آپ کے نام عمال رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے پھر موقع نہیں ملے گا آج پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا لیکن شابان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطی عمل کہا جاتا ہے بے حد اسمود عمل کہا جاتا ہے آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا گیارہ بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وصیفہ بتانا ہے وہ اس کی قبولیت ہی تب ہے کہ جب آپ رب کریم کو رازی کر لیں گے جب آپ اپنے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لا پرواہی اور جلد باسی میں مت پڑھنا آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو جانتا ہے آپ نے اپنے قبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہیں لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر آج کے دن کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے خدارہ توجہ کیچئے گا بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں آج شبان کے پہلے دس دن یہ وصیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ و دھیان سے پڑھنا اللہ والو یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلی نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا وظیفہ ہے کس طرح پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے آپ نے ویڈیو سکپ کیے بغیر اگر ویڈیو کو دیکھیں گے عمل کا فائدہ بھی ہوگا وظیفہ بھی اچھے سے پڑھا جائے گا اور مو سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی اب دوسری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے دس دانوں پر پڑھنا ہے آپ ہاتھ کی انگنیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دس بار کا مطلب صرف دس بار ہی پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے یہ وصیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا آپ نے دس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص کل خواللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد آپ نے صرف دس بار پڑھنی ہے یاد رکھئے گا کہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے سورہ اخلاص رب کی بینیاسی کو بیان کرتی ہے سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راسی ہو جاتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے یہ کون میری بینیاسی کو بیان کر رہا ہے یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اللہ والو یہ سورہ اخلاص عرشِ الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے آج کسی کسی فارش کی ضرورت نہیں آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے آج شابان کی قبولیت کی گڑیاں ہیں جس میں نامِ عمال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے نہ لوگوں کے تانے سننا پڑے تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کو پڑھنا ہے پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص ایک ایک چیز بتائی ہے کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا سورہ اخلاص ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پر پڑھئے گا کل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یقل لاہو کف ون احد ایک بار ہو گیا کل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یقل لاہو کف ون احد دو بار ہو گیا کل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یقل لاہو کف ون احد اللہ والو سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گے صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے دس پاروں کا ثواب ہوتا ہے اور تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے اور آج تسبیح کے دس دانوں پر دس بار سورہ اخلاص پڑھنے سے تین سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا اور تین سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب دس نیکیاں لکھتا ہے تین قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پالیں گی اور جب شبان کے مہینے میں نام عمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آج یہ دس بار پڑی گئی سورہ اخلاص آپ کی زمانت دے گی آپ کے لیے لڑ جائے گی آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی آپ کی تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی اللہ والو دس بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے دس حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے دس بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے دس حاجات کی نیت کریں گے اور وہ حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہو تو آپ کی دس کی دس ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی اور غیبی مدد آ جائے گی اللہ والو یہ وصیفیں ہر کوئی نہیں بتائے گا یہ مستند وظیفیں ہیں یہ بہت اسمود عمل ہے یہ شبان کے خاص الخاص عمال ہیں لوگ وظیفیں بناتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی اسمودہ ہیں جو واقعی اسمت اور برکت والے ہیں آپ نے دس بار سورہ اخلاص کو بتائے گے طریقہ ترتیب سے پڑھنا ہے مقصد اور خاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ دس حاجات ذہن میں رکھیں دس بار سورہ اخلاص پڑھنے سے دس کی دس حاجات پوری ہو جائیں گی اور دسویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا تسبیح کے دسویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کے تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا رسک اور دولت خود چل کر آئے گی خدانے لوٹنے کا وظیفہ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے گیا ہے اب سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے یہ عمل ریڈ کی ہڈی ہے آپ تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی آپ نے ہاتھ کے اونیوں پر صرف و صرف پندرہ بار پڑھنا ہے پندرہ بار الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے یہ رب کا ایسا شکر ہے رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے رب کی نعمتوں کا رب کی رحمتوں کا رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب راسی ہو جاتا ہے آج لوگوں کی وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے کبھی یہ تو کرو کہ مولا میں تجھے راسی کرتا ہوں تُو راسی ہے تو ہر شئے خود چل کر میرے پاس آئے گی آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راسی کرے گا رب راسی تو جگ راسی یہ نعمتیں برکتیں بغتی ہوئی مکنا تیس کی طرف کی طرف آئیں گی الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شیپ ملتی چلی جائے گی الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی اونیوں پر صرف و صرف پندرہ بار پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے شروع سے اب تک میں نے آپ کو تین وظائف بتائیں ہیں جس ترتیب سے بتائیں ہیں جس تعداد میں بتائیں ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا خدا رہا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دس شابان سے پہلے پہلے یہ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا یہ موقع بار بار نہیں ملتا آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑے گا جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے ایک منٹ نکال کر یہ وظیفہ دس شابان کی رات سے پہلے پہلے پڑھ لینا وظیفہ مکمل ہو چکا آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیجئے میرا رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی آج جتنا خوصہ کے مانگ لینا آج رب دینے کو تیار ہے یا وقت بار بار نہیں آئے گا اپنی حرصت میں برکت اور عصت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو اللہ حافظ